امران نے کہا اور دوسرے لمحے وہ یوں اچھلا جیسے اب تک اپنے مرضی سے اس پر لیٹا ہوا ہو اس کی جسم پر بندی ہوئی بیلٹیں اچھل کر فرش پر نیچے جا گیریں تھیں امران کے ناہنوں میں موجود بلیڈوں نے کافی پہلے بینچ کے نیچے سے ان بیلس کو کارٹ دیا تھا بینچ پر لیٹنے کی کچھ منٹو بات ہی امران کو محسوس ہو گیا تھا کہ اس کا جسم حرکت کر سکتا ہے اور مفروض کر دینے والی گیس کا اثر ہتم ہو چکا ہے اور مردانی آواز میں بولنے کے الفاظ وہ خصوصی کورٹ تھے جو دراصل امران نے اپنے ساتھیوں سے کہے تھے ان کا مطلب یہی تھا کہ وہ حملے کے لیے تیار ہو جائیں اور ظاہر ہے امران کے ان الفاظ کے بعد انہوں نے بھی اپنے ناہنوں میں لگے ہوئے بلیڈ استعمال کر لیے امران نے لیڈی اگلز کی توجہ اپنے ساتھیوں سے ہٹانے کے لیے اسے باتوں میں الجا لیا تھا چنانچہ وہ ہوا جیسے ہی امران اچھلا اور اس کے تمام ساتھی بھی اس کے ساتھ ہی اچھلے اور دوسرے لمحے کمرے کا نقشہ ہی بدل گیا امران نے چلانگ لگاتے ہی بڈلی کسی تیزی سے سامنے کھڑی ہوئی لیڈی اگلز کو چھاپ لیا لیڈی اگلز کو شاید ہواب میں بھی یہ توقع نہیں تھی کہ امران اور اس کے ساتھ ہی اس طرح حرکت میں آ جائیں گے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ذرا بھی جدو جہد نہ کر سکی اور امران نے ایک باز اس کی گردن کے گرد اور دوسرا اس کی کمر میں ڈال کر اس اپنے جسم کے آگے رکھ کر چھکر لیا اور تیزی سے پیچھے ہڑتا ہوا دیوار کے ساتھ جا لگا اس کے ساتھیوں نے زمین پر پیر رکھتے ہی بڈلی کسی تیزی سے ہنجر بردار آدمیوں کو چھاپ لیا جبکہ تنویر نے چھلانگ لگائے اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھوں میں سٹین گن آگئی پھر اس سے پہلے کہ بقاعدہ لڑائی کا آغاز ہوتا تنویر نے سٹین گن کا فائر کھول دیا اور کمرہ چیہوں سے گونج اٹھا فیصلہ چند ہی لمحوں میں ہو گیا کیونکہ تنویر کے فائر کرتے ہی امران کے ساتھی بجلی کسی تیزی سے زمین پر گلتے چلے گئے نتیجہ یہ ہوا کہ پہلے ہی برسٹ میں لیڈی ایگلز کے ساتھی ہون کی اپشارے بہاتے ہوئے نیچے جا گرے اسے چھوڑ دو امران تنویر نے سٹین گن کا روح لیڈی ایگلز کی طرف کرتے ہوئے وحشتناک لہجے میں کہا نہیں میں اس کی جان بکشی کا وعدہ کر چکا ہوں امران نے کرخت لہجے میں کہا اور تنویر نے دان بینچتے ہوئے سٹین گن کا روح بدل دیا امران کے ساتھیوں نے بھی سٹین گنیں اٹھا لی تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ تنویر اور جندر آئے اسے بھون ڈالو امران نے چیش کر تنویر سے کہا اور تنویر لپک کر دروازے کی سائیڈ میں رک گیا اسی لمحے باہر سے بھاگتے ہوئے قدموں کی آوازیں سنائی دیں اور تنویر نے سٹین گن کا روح دروازے کی طرف کر کے فائر کھول دیا باہر رہ داری میں جیہوں کی آوازیں ابری اور پھر دروازے پر باہر سے گولیوں کی بچھار پڑی اسی لمحے کسی نے چیش کر کہا کہ کمرے کو بم سے اڑا دو تمہاری لیڈی ایگلز ہمارے قبضے میں ہیں اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو ہم سے سودا کر لو اچانک امران نے چیش کر کہا نہیں لیڈی ایگلز زندہ نہیں ہو سکتی اڑا دو کمرے کو اڑا دو باہر سے کسی کی جہنے کی آواز سنائی دی ٹھہروں نمبر ون میں زندہ ہوں اچانک لیڈی ایگلز نے ہوتھی چیش کر کہا رک جاؤ لیڈی ایگلز زندہ ہے رک جاؤ دوسرے لمحے اسی آواز نے چیش کر کہا نمبر ون ابھی بھی وقت ہے ہم سے سودا کر لو ورنہ امران نے لیڈی ایگلز کی گلدن کے گلد لپٹے ہوئے بازوں کو زور سے جھٹکا دیتے ہوئے کہا اور لیڈی ایگلز کے موں سے بے اختیار کر ابناک جیہ نکل گئی رک جاؤ لیڈی ایگلز کو کچھ مت کہو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو باہر سے نمبر ون نے چیش کر پوچھا ہم صحیح سلامت اس لیپورٹری سے باہر نکلنا چاہتے ہیں امران نے جواب دیا ٹھیک ہے ہم تیار ہیں تم لوگ باہر آ جاؤ میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں صحیح سلامت لیپورٹری سے باہر نکال دیا جائے گا نمبر ون نے فوراں ہی امران کی شرط پر راضی ہوتے ہوئے کہا لیکن ہم لیڈی ایگلز کو اپنے ہمراہ لے جائیں گے اور اسے اس وقت چھوڑ دیں گے جب ہم لیپورٹری سے نکل کر محفوظ جگہ پہنچ جائیں گے امران نے فوراں ہی جواب دیا تم لیڈی ایگلز کو چھوڑ دو میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہیں صحیح سلامت لیپورٹری سے نکال دیا جائے گا نمبر ون نے باہر سے جواب دیدے ہوئے کہا لیپورٹری کے اندر تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا لیڈی ایگلز نے جان لمحوں کی ہموشی کے بعد وعدہ کرتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اگر تم نے وعدہ حلافی کی تو پھر میں بھی روک فیلر سے کیے ہوئے اپنے وعدے سے دستبدار ہو جاؤں گا کہ تمہاری جان بخشتوں امران نے بڑے سرد لہجے میں کہا اور اس نے ایک جھٹکے سے لیڈی ایگلز کو آگے کی طرف دھکیل دیا کیا کر رہے ہیں امران صاحب مجرموں کے وعدے کا کیا اتبار تنویر نے درشت لہجے میں کہا اور سٹین گن کی نال لیڈی ایگلز کی پہلو سے لگا دی پیچھے ہٹ جو تنویر مجھے معلوم ہے لیڈی اسمارہ اپنی جان دے سکتی ہے لیکن روک فیلر کی روح سے کیا ہوا وعدہ نہیں توڑ سکتی امران نے انتہا اکرہت لہجے میں تنویر سے محاطب ہو کر کہا اور تنویر سے چھٹکتا ہوا پیچھے ہٹ گیا ان کا اپنا انجام بھی سوائے موت کے اور کچھ نہیں ہو سکتا اس لئے وہ ذہنی طور پر امران کے فیصلے کے حق میں تھے مطمئن رہو میں اپنے وعدے پر قائم ہو تمہیں لیڈی ایگلز نے مسکناتے ہوئے جواب دیا اس کے آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی نمبر ون ہم لوگ باہر آ رہے ہیں میں وعدہ کر چکی ہوں کہ لیڈی ایگلز میں نہیں کچھ نہیں کہا جائے گا اس لئے تم اپنے آدمیوں کو منع کر دو کہ وہ کوئی حرکت نہ کریں لیڈی ایگلز نے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے زور سے کہا ٹھیک ہے میڈم باہر سے آواز سنائی تھی اور لیڈی ایگلز انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھ گئی آؤ دوستو اب ہم لیڈی اسمارہ کے مہمان ہیں امران نے مر کر اپنے ساتھیوں کو آنکھ مارتے ہوئے کہا اور سب بے اختیار مسکرا پڑے اور پھر وہ دروازے سے باہر نکل کر رہداری میں آگئے رہداری مسلح افراد سے بھری ہوئی تھی دروازے کی قریب ہی تین آدمیوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی لاش اٹھا کر برک کی بٹھی میں ڈال دو نمبروان نے قریب موجود ایک آدمی سے محاطب ہو کر کہا اور پھر وہ مڑ کر ان کے پیچھے چل پڑا میڈم یہ لوگ تو بندے ہوئے تھے پھر انہوں نے کیسے آپ سب پر کابو پالیا نمبروان نے حیرت برے لہجے میں لیڈی ایگرس سے محاطب ہو کر کہا میں بھی اس چکر میں مار کھا گئی نہ جانے لوگوں نے کیا ہر بے احتیار کیا ہے امران اور اس کے ساتھی ہموشی سے ان کے پیچھے چلے جا رہے تھے سنو ہمیں بتاؤ کہ تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو امران نے چلتے چلتے ان سے محاطب ہو کر کہا لیبارٹری سے باہر لیڈی ایگرس نے مر کر کہا اتنے بھی کیا جلدی اب جبکہ ہمارے درمیان یہ بات تیہ ہو گئی ہے کہ ہم نے لیبارٹری سے نکل جانا ہے اور تم نے اس وقت تک ہمیں کچھ نہیں کہنا تو ہم اتمنان سے بھی جا سکتے ہیں امران نے جواب دیا اوکے آؤ دفتر میں بیٹھتے ہیں تم ایک گھنٹے بعد جا سکتے ہو لیڈی ایگرس نے جواب دیا اور پھر اس نے نمبر وان کو سرگوشیانہ لہجے میں کچھ کہا اور نمبر وان سر ہلاتا ہوا تیزی سے آگے پڑتا چلا گیا اور لیڈی ایگرس مر کر ایک کمرے کے دروازے میں داہل ہو گئے امران اور اس کے ساتھی بھی اس کے پیچھے اندر داہل ہوئے یہ بہت بڑا کمرہ تھا جو دفتر کے انداز میں سجا ہوا تھا لیڈی ایگرس نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اور ہدھ واپس پاہے نکل گئی امران گور سے کمرے کی دیوار پر لگے ہوئے ایک فریم کو دیکھنے لگا جس میں ایک بڑا سا نقشہ بنا ہوا تھا لیکن اس پر کچھ عجیب سے الفاظ دیکھے ہوئے تھے یہ شاید لیبارٹری کی کسی مشین کا نقشہ تھا کیونکہ اس پر لکھی گئی تمام امارت مخصوص ٹیکنیکل الفاظ میں لکھے گئی تھے امران کے ساتھی تو سوفوں پر بیٹھ گئے جبکہ امران اس نقشے سے چپکا ہوا تھا آجو اب کیا نقشے دیکھنے ہامہا کی باغ دوڑ کرتے رہے سفدر نے برا سا مو بناتے ہوئی کہا اور پھر اس سے پہلے کہ امران کو جواب دیتا لیڈی ایگلز اندر داہل ہوئی تم نے بڑی زبردست لیبارٹری بنائی ہوئی ہے بہت ہی زبردست میری تو تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ لیبارٹری اتنی زبردست ہو سکتی ہے امران نے بڑے توصیفی لہجے میں لیڈی ایگلز سے محاطب ہو کر کہا ہاں برف کی طے میں یہ عظیم شان لیبارٹری ایک بہت بڑا کا نامہ ہے لیڈی ایگلز نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جواب دیا یہ لیبارٹری کا نقشہ ہے لیکن ظاہر ہے تم اس کی تفصیلات نہیں سمجھ سکتے لیڈی ایگلز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا لیکن یہ کونے میں بون دما کیا چیز ہے یوں لگتا ہے جیسے چھوٹی سی گین کونے سے پیچھ گئی ہو امران نے نقشے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا یہ سیکیورٹی سیل ہے جس کی مدد سیوادی نمل کا جائزہ لیا جاتا ہے تمہاری جب ٹائگر سے لڑائی ہوئی تو یہی سے اس کی فلم متاری گئی اور پھر تمہارے فوٹو ونز ولا میں بجھوا دیا گئے لیڈی ایگلز نے وضاحت کرتے ہوئے کہا ٹائگر او ٹائگر ہماری ہاتھ سے بچنے کلا وانا میں نے اس پر کابو پا لیا تھا امران نے افسوس پر لہچے میں کہا اس سے میں نے ہلاک کر دیا تھا وہ تمہیں برف میں پھینک کر یہ سمجھا تھا کہ اس نے تمہارا حاتمہ کر دیا ہے جبکہ تم باہر آگئے اور وہ کپسول نماغ گاڑی میں بیٹھ کر برف کی طے میں سفر کرتا ہوا سیکیورٹی سال تک پہنچ گیا وہاں ایڈورڈ نے اس کی کپسول نماغ گاڑی کا جائزہ لینے کے لیے اسے اندر داہل ہونے کا راستہ دے دیا اور پھر اسے مفلوچ کر کے یہاں لیبارٹری میں بھیج دیا گیا اور یہاں میں نے اسے گولی مار دی لیڈی ایگلز نے بڑے فہنی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا دیکھو اب تو ہم نے چلے جانا ہے کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم حملے بارٹری کی سیر کرا دو امران نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا نہیں یہاں ایسی حساس مشینے ہیں کہ کوئی گہر آدمی اندر داہل نہیں ہو سکتا لیڈی ایگلز نے سر ہلاتے ہوئے جواب دیا مجھے مشینوں سے کیا لینا دینا ویسے ہی جنر جائزے کی بات کر رہا ہوں امران نے جواب دیا ہاں جنر سیر کرائی جا سکتی ہے لیڈی ایگلز نے جواب دیا ویرے گوڑ امران نے جواب دیا آؤ میرے ساتھ لیکن پہلے تمہیں اپنے مکمل زلاشی دینی ہوگی لیڈی ایگلز نے کہا بھئی جو کچھ ہے نکال کر رکھ دو امران نے اپنے ساتھیوں سے کہا اور ہوت بھی اس نے جیب سے ایک ریوالور اور ایک ہنجر نکال کر میز پر رکھ دیا اس کی پیروی کرتے ہوئے سب نے اپنا اپنا اسلحہ باہر نکال کر رکھ دیا ٹھیک ہے مجھے ادبار ہے ویسے بھی تم کوئی غلط حرکت کر کے زندہ نہیں رہ سکتے آؤ میرے ساتھ لیڈی ایگلز نے جواب دیتے ہوئے کہا میڈم تمام انتظامات مکمل ہو چکے ہیں باہر نکلتے ہی نمبر وان نے لیڈی ایگلز سے محاطب ہو کر کہا وہ اسی لمحے دروازے پر پہنچا تھا میں انہیں باہر سے سیر کرا آؤں پھر دیکھتی ہوں لیڈی ایگلز نے جواب دیا اور نمبر وان کی چہرے پر یوں محسوس ہوا جیسے اسے لیڈی ایگلز کا یہ فیصلہ پسند نہ آیا ہو لیکن وہ ہاموش رہا لیڈی ایگلز انہیں لیپورٹری گھوماتی رہی وہ بڑے فہری انداز میں ایک ایک چیز کے متعلق بتا رہی تھی امران نے دیکھا ہاتھ جگہ مسئلات میں بڑے چکنہ انداز میں موجود تھے پھر لیڈی ایگلز جیسے ہی ایک رہداری میں مڑی امران وہیں رک گیا اور جھک کر پوٹ کے دس میں باننے لگا اس کے ساتھیوں لیڈی ایگلز آگے بڑھ گئے تھے امران نے پھرتی سے جوراب کے اندر ہاتھ ڈال کر انگلیوں کو محسوس انداز میں گھمایا اور دوسرے لمحے اس کے ہاتھ میں ایک چپٹی سی آگئی امران نے وہ چپٹی ہاتھ میں چھپا لی اور ہدھ آگے بڑھ گیا ایک اور جگہ اس نے رفتان ذرا سا آئیسہ کی اور پھر موڑ پر موجود ایک دروازے کے قریب ذرا سا چھکا اور دوسرے لمحے وہ چپٹی اس دروازے اور فرش کے درمیان موجود پتلی سی درچ میں گھستی چلی گئی اور امران سیدھا ہو کر آگے بڑھ گیا اب اس کی چہرے پر عجیب سی چمک تھی کامیابی کی چمک فتا کی چمک لیڈی ایگلز اسی انداز میں آگے بڑھی اور پھر وہ ایک دروازے کی سامنے جا کر رک گئے یہاں سے سیکیورٹی سیل میں جانے کیا راستہ ہے لیڈی ایگلز نے کہا اور تیزی سے آگے بڑھی امران نے دروازے کو دکیلا تو دروازہ کھلا ہوا تھا اور ایک لمبی سی سرنگ آگے جاتی دکھائی دے رہی تھی تم لوگ اندر جاؤں میں لیڈی ایگلز کو باتوں میں اُل جاتا ہوں امران نے تبہ لہجے میں اپنے ساتھیوں سے کہا اور وہ تیزی سے آگے بڑھ گیا اس کی ساتھی ایک ایک کر کے اس دروازے میں داہل ہو گئے امران لیڈی ایگلز سے باتیں کرتا رہا ارے تمہارے ساتھی کہاں گئے لیڈی ایگلز نے اچانک چونگتے ہوئے پوچھا وہ سیکیورٹی سیل کی سیر کرنے گئے ہیں امران نے بڑے لاپر بریانہ انداز میں کہا لیکن وہ وہاں نہیں جا سکتے لیڈی ایگلز نے اچانک اسی لے لہجے میں کہا تو آؤ انہیں بلالیتے ہیں امران نے واپس مرتے ہوئے کہا ٹھہرو خبردار اگر تم نے کوئی غلط حرکت کی ہو گیا انہیں بھون ڈالو لیڈی ایگلز نے چیخ کر کہا اور سپاہی دروازے کی طرف توڑے لیکن امران دروازہ بند کر کے بیتہاشیہ سرنگ میں دورتا جلا گیا اس کے ساتھی بھی جو اندر اس انتظار میں رکے ہوئے تھے اس کے ساتھ دور پڑے اور پھر دروازے پر فائرنگ کی آوازیں سنائی دی سرنگ کھینچ لو جلدی کرو باہر سے لیڈی ایگلز کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی اور امران اور اس کے ساتھیوں نے اپنے رفتار دیز کر دی پھر انہیں جلد ہی سامنے ایک اور دروازہ نظر آ گیا وہ بیتہاشیہ دورتے ہوئے اس دروازے کے پاس پہنچے اسی لمحے انہیں سرنگ پیچھے کی طرف سمرتی ہوئی محسوس ہوئی اور امران نے دروازے کی طرف چھلانگ لگا دی دروازہ کھلا ہوا تھا اس لئے وہ تیر کی طرح اڑتا ہوا اندر جا گرہ اس کے ساتھیوں نے بھی اس کی پیر بھی کی پھر اس سے پہلے کی سرنگ اور دروازے کے درمیان زیادہ فاصلہ ہوتا وہ سب کھوٹ کر دروازے کے اندر جا گرے اور سرنگ پیچھے کی طرف سمرتی چلی گئی پھر دروازے کے سامنے برف پسل کر آ گئی وہ سیکیورٹی سال میں پہنچ چکے تھے سیکیورٹی سال کی امانت حالی پڑی ہوئی تھی امران تیزی سے مختلف کمروں سے ہوتا ہوا ایک کمرے میں رک گیا یہ کمرہ اپنی ساست کی وجہ سے آپریشن روم معلوم ہو رہا تھا اور پھر امران تیزی سے ایک مشین کی طرف بڑھا اس نے اس کے مختلف بٹن دبا دیئے دوسرے لمحے مشین پر لگی ہو سکرین ڈوشن ہو گئے سکرین پر لیپورٹری کے ایک بڑے سے کمرے کا منظر اپر آیا لیڈی ایگلز اور نمبر وان اس میں موجود تھے پھر امران نے انہیں چونکر دیوار کی طرف مرتے ہوئے دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہاں کا منظر بھی وہاں نظر آ رہا ہے لیڈی ایگلز مجھے تمہارے ارادے کے بارے میں اچھی طرح معلوم تھا کہ تم لیپورٹری سے باہر نکلتے ہی ہمیں ہلاک کروا دیتی امران نے مسکراتے ہوئے کہا اب بھی تم بچ کر کہا جا سکتے ہو میں اب بھی اپنے وعدے سے آزاد ہوں میرا وعدہ یہی تھا کہ تمہیں لیپورٹری میں کچھ نہیں کہا جائے گا پہلے میرا پروگرام یہی تھا کہ تمہیں سرنگ میں ہلاک کر دیا جائے اور ہم نے اس کے مکمل انتظامات کر لیے تھے لیکن اب تم اس سیکیورٹی سیل میں ہلاک ہو جاؤ گی وہاں نہ صحیح یہاں صحیح لیڈی ایگلز نے بڑے درشت لہجے میں کہا مجھے معلوم تھا لیڈی ایگلز اور میں نے اپنی طور پر پروگرام بنا لیا تھا میں نے تمہیں کہا تھا کہ لیپورٹری ضرور تباہ ہوگی اور یقین جانوں کی ضرور تباہ ہوگی اگر تم اپنی جان بچانا جاتی ہو تو تمہارے لیے میری آفر ہے کہ تم میرے پاس سیکیورٹی سیل میں پہن جاؤ امران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تم یہاں سے نہیں نکل سکتے امران اگر ہم چاہیں تو تمہیں کچھ نہ کہیں پھر بھی وہاں تم بھوکے پیاسے مر جاؤ گے لیڈی ایگلز نے بڑے فہریہ لہجے میں کہا اس بات کی فکر مت کرو تم نے ہوتھی بتا دیا تھا کہ ٹائگر کی کیپسول نماغ گاڑی سیکیورٹی سیل میں موجود ہے اور ظاہر ہے وادی میں اس کی وہ ویگن بھی موجود ہوگی اور تمہاری اطلاع کے لیے بتا دوں کہ میں ایسی مشینری کا بہترین آپریٹر ہوں امران نے جواب دیا اور اڑا دو سیکیورٹی سیل کو اڑا دو لیڈی ایگلز نے چیز کر نمبر وان سے کہا اور نمبر وان نے ایک اور آدمی کو اشارہ کیا اور وہ تجزی سے ایک مشین کی طرف بڑھا مگر اس سے پہلے کہ وہ مشین تک پہنچتا امران نے اپنے ہاتھ پر بندی ہوئی گڑی کا وینڈ بٹن مخصوص انداز میں کھینجا اور سوئیاں گھومانے لگا الویڈا لیڈی ایگلز امران نے کہا اور جیسے ہی دونوں سوئیاں بارک کی ہنسے پر اکٹی ہوئیں امران نے چھٹکے سے وینڈ بٹن دبا دیا دوبارہ دوسرے لمحے سکرین صاف ہو گئی اور ان سب کو یوں لگا جیسے پوری امارت میں زلزلہ آ گیا ہو یہ زلزلہ اتنا زوردار تھا کہ وہ سب زمین پر گر پڑے ہفناک دماغوں کی آوازیں مسلسل آ رہی تھی پھر آہستہ آہستہ ہاتھی ساکت ہوتی چلی گئی اور امران ایک طویر سانس لے کر کھڑا ہو گیا لو بھئی ہس کم جہاں پاک ایکس بام لیبارٹری سمیت برف میں دفن ہو گیا امران نے کہا لیکن آپ نے ہی کیسے کیا سفدہ نے آنکھیں پھارتے ہوئے پوچھا اس کی چہرے پر شدید حیرت تھی باقی ساتھی بھی آنکھیں پھارے کھڑے تھے تم لوگوں نے شاید یہ سمجھا تھا کہ میں یوں ہی مشین چھوڑ کر جلا جاؤں گا لیکن تم جانتے ہو کہ امران جان تو دے سکتا ہے لیکن اپنے مشن سے نہیں ہر سکتا دراصل میں نے محسوس کر لیا تھا کہ اتنی بڑی لیبارٹری ان حالات میں دبا نہیں کی جا سکتی جس انداز میں ہم اندر داہل ہوئے تھے اور شاید اس لیبارٹری کے مقابلے میں وہ لیڈی ایگلز کو بھی کوئی اہمیت نہ دیتے اس لیے میں نے فورا لیبارٹری چھوڑنے کی چال چلی لیڈی ایگلز اس لیے تیار ہو گئی کہ وہ لیبارٹری سے باہر نکال کر ہمیں حلا کر دے گی ظاہر ہے سرنگ اس کے بعد سیڈ فارم اور پھر وینس فلا ہم کہاں تک بچ سکتے تھے چنانچہ میں نے نقشے پر سٹور روم دیکھ لیا اور پھر میں نے ایک خصوصی بم جو میں نے اپنی پندلی سے باندھا ہوا تھا نکال کر رہ داری میں چلتے ہوئے اس ٹور روم میں کس کا دیا یہ اس ٹور روم اسلحے کا سٹور تھا چنانچہ یہاں والے سون کرتے ہی وہ بم پھٹ گیا اور اس بم نے اس پورے سٹور کو اڑا دیا جس میں نہ جانے کی اتنا ہفناک اسلحہ بھرا ہوا تھا نتیجہ یہ کہ لیبارٹری اڑ گئی امران نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا لیکن اس جگہ کا تمہیں کیسے پتا چلا کپٹن شکیل نے پوچھا ٹائگر کی کیپسول نما گاڑی کا سن کر میں نے یہاں سے لیبارٹری اڑانے کا پلان بنا لیا تھا اور اب وہ گاڑی دونے امران نے کہا پھر وہ مختلف کمروں میں گھومتے ہوئے ایک کمرے میں پہنچے تو وہاں وہ کیپسول نما گاڑی موجود تھی اس کمرے کا حفیہ دروازہ کھلا ہوا تھا اور باہر برف ہی برف نظر آ رہی تھی سیکیورٹی فیل کا تمام سسٹم چونکہ لیبارٹری سے منسلک تھا اس لئے ظاہر ہے لیبارٹری کے تباہ ہوتے ہی یہاں کا تمام سسٹم بیکار ہو گیا تھا مگر اس گاڑی میں تو صرف ایک ہی آدمی جا سکتا ہے سفدر نے کہا تم فکر نہ کرو میں نے اس کے متعلق سوچ لیا ہے تم یہاں رکو میں اس گاڑی پر جا کر وہ ویگن یہاں لے آنگا وہ برف پر آسانی سے چل سکتی ہے امران نے کہا میں اسے یہاں سطح پر لے آنگا اور پھر باری باری اس کپسول کی مدد سے اس گاڑی میں سوار ہو جائیں گے امران نے کپسول گاڑی کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا مگر ذرا جلدی آنا یہاں سردی لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے تنویر نے کپ کپ آتے ہوئے کہا ظاہر ہے ہٹنگ سسٹم ہتم ہو چکا تھا اس لئے سردی تیزی سے بڑھتی جا رہی تھی تم اتمنان سے مار سکتے ہو تمہاری لاش یہاں گال سر نہ سکے گی امران نے سنجیدہ لہشتے میں کہا پھر تیزی سے کیپسول لما گاڑی میں داہل ہو گیا اور تنویر جواب میں دانت بھی نہ بھی سکا کیونکہ آپ سردی کی وجہ سے اس کے دانت بجنے لگ گئے تھے دوسرے لمحے کیپسول گاڑی جڑکہ کھا کر آگے پڑی اور پھر برف میں غائب ہوتی چلی گئی اور اس کے ساتھ ہوا اس دلچسپ سی سیریز کا احتتام امید دیتی ہوں آپ کو یہ سیریز لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو پلیز لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت پولیے گا اور کمنٹ میں اپنی رائے کے تصار کرنا بھی مت پولیے گا جلد ہی حاضر ہوتی ہوں ایک اور دلچسپ سی سیریز کے ساتھ تب تک اللہ حافظ